اور تال آپ کے کنارے پہنچ جاتی ہے چاندی رات میں اسے آسمان میں چاند نجر آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جرور اس کے ڈیڈ مون گارڈس کی کہانیوں پر وشواش نہ کرنے کی وجہ سے اس کی موم کو بھولتے جا رہے ہیں اور اگر سائد وہ کسی طرح اپنے ڈیڈ کو مون گارڈس کی کہانی پر وشواش دلا دے تو وہ اپنی فرنڈ سے سادھی نہیں کریں گے اور سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا لیکن فیفی کو اپنے ڈیڈ کو مون گارڈس کی کہانی پر وشواش دلانے کے لیے سب سے پہلے خود مون پر جانا ہوگا جو ابھی کے لیے impossible تھا کیونکہ مون پرتفی سے لاکھوں کلومیٹر دور تھا لیکن وہ اتنی آسانی شہار ماننے والی نہیں تھی اسی لیے وہ چاند تک جانے کے لیے راکٹ بنانے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ اپنے اس مسن میں پوری طرح سے جھٹ جاتی ہے وہ الگ الگ طرح کے راکٹ کا موڈل بنا کر ایکسپریمنٹ کرتی ہے اور ساتھ ہی راکٹ بنانے کے لیے آن لائن بہت سارا سامان بھی مانگاتی ہے جسے دیکھ کر کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا کیا آخر وہ کرنا کیا چاہ رہی ہے لیکن کافی دنوں کے لگاتار محنت اور بہت سارے راکٹ پروجیکٹ فیل ہونے کے بعد فیفی فائنلی اپنے ریبیٹ